پانچ گوھر اکشکوں نے ایک انیس سال کے لڑکے کو مسلم سمجھ کر مار ڈالا اور یہ جو لڑکا ہے آریان مشرا وہ ایک بھرامن تھا انیس سال کے آریان مڈر کیس پر دو نئے کھلاسے ہوئے ہیں جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے والی ہوئے ہیں شور یہ خبر آپ نے اب تک پڑھ لی ہوگی دیکھ لی ہوگی تو آخر کار گوھر اکشا کے نام پر دیش میں کیا ہو رہا ہے ریمجم کے فائف پوائنٹس میں دیکھئے انیس سال کے آریان مڈر پر دو نئے کھلاسے کیا ہوئے ہیں اس کیس میں دوسرا کون ہے وہ پانچ گوھر اکشک جنہوں نے مچایا دیش میں بوال تیسرا آریان کے ماں باپ نے آخر کار سرکار پر آروپ کیوں لگایا ہے چوتھا کیا ہے وپکش کے سرکار پر گمبیر آروپ پانچوا کیا کہتا ہے گوھ ہتیا پر دیش کا قانون نمستے میرا نام ریمجم جیٹھانی ہے اور آپ ریمجم کے فائف پوائنٹس دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو کہانی سمجھاتی ہوں اور وہ دو نئے کھلاسے بتاؤں گی جو اس کیس میں ہوئے ہیں یہ میپ دیکھئے کہ یہ جو واردات ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی ہے یہ فرید آباد سے لے کر پلول کے بیچ میں آپ کو یہ سٹریچ دیکھ رہا ہے تیس کلومیٹر تک تیس کلومیٹر ایک گاڑی میں جو آریان مشرا تھا جس کی موت ہوئی ہے اس کو دوڑایا جاتا ہے پھر پوائنٹ بلیک پر اس کو گولی مار دی جاتی ہے آس پاس کے علاقے آپ دیکھ رہے ہوں گے نیو ڈیلی گرو گرام نویڈا گریٹر نویڈا تو یہ جو پورا ماملہ ہوا ہے وہ ہریانہ میں ہوا ہے یہ دیکھئے یہ وہ آریان مشرا جس کی اب موت ہو گئی ہے اس گاڑی میں وہ سوار تھا ریڈ کلر کی ڈسٹر ہے آگے دیکھئے جو آروپی ہے انیل کوشک اس کی تصویر میں آپ کو اس گولے میں دکھا رہی ہوں گھٹنا اب تک آپ نے سن لی ہوگی میں آپ کو بتا دیتی ہوں پانچ گوھر اکشکوں نے ایک انیس سال کے لڑکے کو گولی مار دی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ گوھر تسکری کر رہا ہے اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک مسلم لڑکا ہے باروی کا یہ ککشا ککشاتر آریان مشرا مرڈر کیس میں آخر کار ہوا کیا شنیوار کو چوبیس اگست کو رات ایک بجے اس کار میں پانچ لوگ مول کے لیے نکلتے ہیں نورلز کھانے کے لیے اب میں آپ کو اس کی دو کہانیاں سنانے والی ہوں سب سے پہلا دعویٰ یہ ہے کہ مول میں نورلز کھانے نکلے یہ پانچ لوگ کون کون ہوتے ہیں مکان مالکین سجاتا ان کے دو بیٹے ہرشد گلاتی ہرشد گلاتی ڈرائیور اور دوسرا بیٹا شینکی ساتھ میں ان کی دوست ہوتی ہے کرتی شرما آریان کو آدھی رات بولایا جاتا ہے یعنی اس گاڑی میں پہلے سے ہی یہ سارے لوگ ہوتے ہیں پھر کال کر کے آریان کی ماں کو بولا جاتا ہے کہ آپ آریان کو بھیج دو تو آریان بھی اپنی ماں کو بولتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں ایک چکر لگا کے آ رہا ہوں یہ رات کی بات ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کسی نے ان لوگوں کو ٹپ دی یعنی جو یہ آروپی ہیں یہ جتنے بھی گوھ رکشک ہیں ان کو یہ ٹپ ملتی ہے کہ اس والے روٹ پر ادھر ایک SUV ہے جس میں گوھ تسکری ہو رہی ہے یعنی کسی نے گوھ تسکری کی گلت جانکاری دی آروپی انل کوشک کو جس نے گولی چلائی اور دیکھئے رات میں آروپی کوشک یہ جو پانچ لوگ ہیں جتنے بھی گوھ رکشک میں آپ کو بتا رہی ہو پات وہ رات میں نکلتے ہیں ان کو دیکھتا ہے کہ ایک SUV جاری ہے ان کا پیچھا کرتے ہیں لیکن یہ دسٹر ہے اس نے اپنی سپیڈ بڑھا لی اس کے پیچھے جب وہ آئے تو انہوں نے اوپن فائرنگ شروع کر دی اور اس کے بعد جب ایک دم قریب سے جا کر مارا تو اس میں سے چار لوگ دسٹر میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب بچ جاتے ہیں لیکن آریان مشرا اس کی موت ہو جاتی ہے پوائنٹ بلیک پار اس کو گولی مار دی جاتی ہے اب دعوی نمبر دو کیا ہے تھوڑی سی complicated story ہے یہ پہلی story تو آپ کو سمجھ میں آگئی دوسرا دیکھئے کہا یہ جا رہا ہے کہ گلاتی پریوار یعنی یہ جو ہیں مکان مالک سجاتا ان کے دو بیٹے اور ان کی ایک دوست کرتی شرما یہ سب ملے ہوئے تھے اور جو یہ گلاتی پریوار ہے یہ جو دو بیٹے ہیں اور مکان مالکین ہیں ان کی یہ رچی رچائش سازش ہے گلاتی پریوار نے بیٹے شینکی کو بچانے کے لیے رچی تھی کہانی اب سوال یہ ہے کہ آخرکار اس شینکی نے کیا کیا تھا تو 28 اگست کو یہ شینکی یعنی چار دن بعد دوسرے مڈر کیس میں گرفتار ہو جاتا ہے اس کا کیا میٹر تھا شینکی کا سیکٹر ایک کی کپور فیملی کے ساتھ ایک زمینی ویوات تھا جس کو چلتے چار دن بعد وہ یعنی 24 اگست کو یہ گھٹنا ہوتی ہے 28 اگست کو یہ شینکی گرفتار ہو جاتا ہے اور مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ گلاتی پریوار آرین کی موت دوسری گینگ پر ڈالنا چاہ رہا ہو یعنی اس کپور فیملی پر کہ یہ جو گینگ رائیولری ہے یعنی یہ جو آپسی دو گھٹو کی لڑائی ہے اس کے چلتے ہم لوگوں پر فائرنگ کی گئی جس میں آرین مر گیا اس طریقے سے ایک کانسپیریسی تھیوری بنائی جا رہی ہے جیسے ہی سویفٹ آئی شینکی کو لگا کہ پولیس اس کو پکڑنے آئی ہے کیونکہ بطی جل رہی تھی تو ان لوگوں نے جب گاڑی بڑھائی تو جتنے بھی پانچ گوہ رکشک بیٹھے تھے یعنی جو پانچ لوگ آروپی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے گولی چلانا شروع کی اور پھر جیسے ہی ہرشت نے گاڑی بھگائی اور انہوں نے اس کو گولی مار دی جس میں آرین کی موت ہو گئی پولیس نے ابھی تک گولاتی اور گوہ تسکروں کا کنیکشن نہیں نکالا ہے لیکن اس طریقے سے انویسٹیگیشن میں سامنے آنے کی باتی کہی جا رہی ہے گولاتی پریوار یہ گھر چھوڑنا تھا کیونکہ آرین کے پتا کو یہ پتا چل گیا تھا کہ شینکی کیسے illegal businesses میں involved ہے تو ان کو ان کا گھر چھوڑنا تھا لیکن پتا کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بار کوشش کی لیکن ہم کو وہ گھر چھوڑنے نہیں دیا گیا اور پھر جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے رات میں آرین کو ہسپٹل لے کے جایا جاتا ہے تو جو ہرشت ہے جو گاڑی چلا رہا تھا گولاتی پریوار کا بیٹا وہ جاتا ہے آرین کے گھر اور بلا کر لاتا ہے ماں باپ کو کہ چلیے دیکھیں آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا ہے جب وہ ہسپٹل پہنچتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کے بیٹے کو گولی لگی ہے سجاتا گولاتی سے جب پوچھتا چھوڑتی ہے کیونکہ وہ اس گاڑی میں تھی جو کی مکان مالکید ہیں تو ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ ادھر ادھر کی سٹوری بتاتی ہے جس پر پولیس کو شک ہوتا ہے اور پولیس سنتش نہیں ہوتی ہے پھر ایک CCTV بھی سامنے آتی ہے یہ میں آپ کو سامنے CCTV سائیڈ میں دکھا رہی ہوں تو دیکھئے اب آپ کو یہ جاننا ہے آپ نے یہ دو دعویٰ دیکھ لیے کہ کیسے یہ پوری کی پوری گتھی الاج گئی ہے اب جب اس پر آگے انویسٹیگیشن ہوگی یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹرز بتائیں اگر یہ سٹوری ہے تو یہ بہت ہی پیچیدہ ماملہ ہے دوسرے پوائنٹ پہ بڑھتے ہیں کہ آخرکار یہ پانچ گوہ رکشک کون ہے جنہوں نے دیش میں بوال مچا دیا ہے سب سے پہلے جو مکھی آروپی ہے انل کوشک 38 اس کی عمر ہے سرکاری گواہ ہے بہت بار اس نے سرکاری گواہ کی طرح کام کیا ہے کیونکہ یہ ایکٹیو ورکر ہے یہ ایک جو ہے پوری سنسٹھا کے ساتھ جڑاوہ ہے جو کی گوہ تسکروں کی پوری کی پوری ٹپ آفز دیتے ہیں ان پر نظر رکھتے ہیں ساری چیزیں کئی بار یہ سرکاری گواہ بھی بنا ہے اسے ماملوں میں گوہ تسکری شکایت کرتا ہے پولیس کو جا کے شکایت دیتا ہے اور لائف فور نیشن سے جڑاوہ ہے ہریانہ گوہ سیوہ آیوک سے جڑاوہ ہے اس کا سدسیا ہے انیل کوشک کو فرید آباد کا مونو مانے سر کہا جاتا ہے مونو مانے سر آپ کو پتا ہوگا مونو مانے سر کو راجستان پولیس نے کیا تھا گرفتار اور آروپ تھا یعنی دوشی تھا بھرت پور کے ناصر جنیت کو مارا تھا گوہ تسکری کی شنکہ میں یہ پورا کا پورا کاند ہوا تھا اچھا مکھی آروپی تو آپ کو پتا چل گیا اس کے علاوہ چار اور آروپی ہیں ورن کرشنا آدیش اور سورب یہ باقی کے چار آروپی ہیں اب دیکھئے انیل کوشک کی ماں نے کیا ہے بڑا دعویٰ کیا بڑا دعویٰ کیا یعنی آروپی کی ماں وہ یہ کہتی ہیں میرا بیٹا نردوش ہے سیوک ہے وہ سماج کارے کرتا ہے اور پہلی گولی ڈسٹر کے اندر سے چلی پھر اس کے بعد ان لوگوں نے فائرنگ کی اب دیکھئے اس میں تیسرا پیچ بھی آگیا تو یہ جو انیل کوشک ہے یہ بہت زیادہ complicated ہو چکی ہے رات میں ان کی ماں بتاتی ہے رات میں یہ دیکھئے ٹرک منی ٹرک اور یہ پورے سوطر بھی ہم کو بتا رہے ہیں جب انیل انیل کوشک آگے بڑی کہ یہ جو مین آروپی ہے انیل کوشک رات میں ٹرک منی ٹرک جیپ اور کاروں کا پیچھا کرتا ہے اسی طریقے سے جب بھی کوئی ٹپ ملتی ہے جب بھی کوئی ایسا ماملہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھاگتا ہے مونو مانے سر کے ساتھ تصویریں بھی پوشٹ کیوئی ہے سوشل میڈیا پر دو مسلموں کی ہتیا کا آروپی ہے گھر سے ملے ہیں اس کے عوید ہتیار یہ تصویر دیکھئے کہ کیسے جب یہ انیل کوشک کی پروفائل ہے اس کی آئیڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کی کیسے پولیس کے ساتھ اس کی کچھ تصویریں ہیں پھر آگے بڑھئے لائی فور نیشن اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا یہ پورے سنگٹن کی تصویریں ہیں تیسرا آپ دیکھئے آرین کے ماں باپ نے کیوں لگایا سرکار پر آروپ اب سب سے پہلے آپ آرین کے پتا جی کی یہ بائٹ سنیے گو کسکر سمجھ کہ ان کو ادھکار ملا ہوا ہے کہ گولی مار دیں آم کو یہ ادھکار گورنمنٹ دی ہے موڈی سرکار نے دی ہے تو کیوں دی ہے آرین کے پتا ایک اور چیز کہتے ہیں کہ آروپی انل کوشک سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو کوشک جو ہے جو آروپی ہے وہ مافی مانگتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ماف کیجئے کہ مجھ سے ایک بھرامن کی ہتیا کر دی ہے میں نے دیکھئے کوشک مافی مانگ کر بولا گلتی ہو گئی بھرامن کو مار دیا آپ دیکھئے پورا کا پورا کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ مسلم سمجھ کر ہم نے مارا تو اسی پہ آرین کی ماں یہ کہتی ہے کہ مسلم سمجھ کر مارا تو کیا مسلموں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے مسلم بھی تھا تو آخر کار کیسے مارا کانون ہاتھ میں کیسے لیا ماں باپ کا دعویٰ ہے کہ آرین ایک بہت بڑا بھگوان کا بھگتا بھی کچھ دنوں پہلے کامر یاترہ سے واپس لوٹا تھا اس کے پیر سوچ گئے تھے اور ہم بیٹھ کے 20 دنوں تک اس کے پیر کی پٹی کر رہے تو اس طریقے سے پورا جو ہے معاملہ سامنے آیا ہے کانگریس کا یہ پوسٹ دیکھئے مسلمان سمجھ کر گولی مار دی مسلمان کو بھی گولی مارو گے کیا یہ اس کی ماں ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کانگریس نے اس مدے کو اٹھایا ہے کیا مسلمان انسان نہیں ہے کیا ایک بھاوک ماں جس نے اپنا بیٹا کھویا ہے اس کے اس سوال کا جواب کون دے گا یہ سوال خود بتاتا ہے کہ نریندر مودی کی نفرت کی راجنیتی نے دیش کو کہاں لاکر کھڑا کر دیا ہے ایک ماں کو اپنے بیٹے کو صرف اس لیے کھونا پڑا کیونکہ اسے مسلمان سمجھا گیا ایسی ایک نہیں کتنی ہی ماں کے گنہگار ہیں نفرت فیلانے والے اور ان سے زیادہ ستہ میں بیٹھے ان کو سرنکشن دینے والے یہ کانگریس کا پوسٹ ہے اگلا پوسٹ دیکھئے ہریانہ میں سرکار سے کچھ سوال پوچھے ہیں کیا مودی سرکار نے کسی کو بھی گود تسکر سمجھ کر گولی بارنے کا ادھکار دیا ہے کیا یہ ادھکار کانون دیتا ہے سرکار دیتی ہے اگر یہ ادھکار مودی سرکار نے دیا ہے تو کیوں دیا ہے یہ سوال اس پتا کے ہیں جس نے بیٹے کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے نریندر مودی کو ان سوالوں کے جواب دینے ہوں گے نریندر مودی جی چپی توڑی ہے اور اسی طریقے سے کانگریس نے جب یہ واردات سامنے آئی تھی تو ایک ایسا ہی پوشٹ کیا تھا اور کیسے بتایا تھا بی جے پی کی ڈبل انجن سرکار نے ہریانہ کو کرائیم کیپٹل بنا کر آم لوگوں کی زندگی تباہ کر دی ہے کانگریس لگاتار اس مدی پر حملہ ور ہے یہ تصویر ہے آریان مشرا کی اور اب آپ دیکھئے کہ آخرکار گوہ ہتیا پر کانون کیا کہتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں گوہ ہتیا گوہ ماس کی بکری گائیوں کے ود کے لیے پریوہن پر بین ہے سات سال تک کی جیل اور دس ہزار روپے تک کا جرمانہ اور ابھی سات سال کی جیل ہے وہ دس سال کی بھی ہو گئی ہے بھارت میں گوہ ماس کا نریات پرتیبندت ہے ماس میں استھی شاو بھینس کا آدھا شاو بھی نریات بین ہے اتر پردیش دلی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں صاف لکھاوا ہے کہ کیسے دس سال تک کی سزا ایک لاکھ تک کا جرمانہ یعنی پورا ماملہ بین ہے گوہ رکشہ کے نام پر نظر رکھنا اب سوال اٹھتے ہیں کہ اگر آپ کسی گروپ سے جڑے ہوئے ہیں پورا ماملہ بین ہے لیکن آپ کانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے گوہ رکشہ کا کام نظر رکھنا ہے پولیس کو بتانا ہے گوہ رکشہ کو کے پاس آخر کار ہتیار کہاں سے آتے ہیں سزا دینا کانون ہاتھ میں لینا موب لنچنگ یہ ساری چیزیں اپراد ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ بھارتیہ نیا سہیتہ میں اس کے کڑے پرادھان بھی ہے تو اب جو میں نے آپ کو پورا کیس بتایا ہے اس کے جتنے بھی اینگلز بتائے ہیں تو دیکھئے اب یہ ماملہ کب کھلے گا اس کی کتنی پڑتے اور کھلنا باقی ہیں اور اس کے انویسٹیگیشن میں آخر کار کیا کھلا سے ہوتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا آپ نیوز ٹوینجی فور دیکھتے رہیے ریم جم کے فائف پوائنس دیکھتے رہیے میں اور ریم جم جیٹھانی آپ سے پھر ملاقات ہوگی